اکثر جو خاندانوں میں شادیوں کے بعد تلخیاں ہوتی ہیں یہ بہت تکلیف دے تلخیاں ہیں کسی بھی گھر میں جب میں اپنی قلبی قیفیت بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کوئی رائحل پوچھنے آتے ہیں بعض نہیں بتاتے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر یہ تلخی ہو گئی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہیں مومن ہوتے ہوئے گھر کے اندر شادی کے بعد دوسرے دن لڑائی جگڑے گلے شکوے تحمتیں بہتان اور ناراضگیاں لڑکی اٹھ کے ماں کے گھر آگئے یہ دو وجہ سے ہوتا ہے یہ غلطیاں دو کرتے ہیں ایک میان بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی بڑوں کو ماں باپ کو بتا دیتے ہیں مثلا لڑکی کو فارض کرو انڈا فرائی جاہی تھا انڈا آملیٹ دے دیا انہوں نے فوراں ماں کو فون کرے گی یہ صحیح ناشتہ ہی نہیں دیتے مجھے اس کو پراتھا چاہیے تھا خوش کروٹی دے دی فوراں فون کرے گی پراتھا نہیں ملا اسی طرح لڑکا ہے چھوٹی سی بات اپنی اممہ کو بتا دے گا یہ نہ کرو یہ کام ایک دوسرے کے رازدار بنو میان بیوی رازدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں لڑکی اپنے شوہر کی باتیں اپنی اممہ کو نہ بتائیں سہلیوں کو بھی نہ بتائیں لڑکا بھی اپنی بیوی کے راز اپنی اممہ کو نہ بتائیں آپس میں رازدار بنو محرم راز بنو ایک دوسرے کے عمر بر کے لیے محرم راز ساری عمر کے لیے بیوی خزانہ ہو شوہر کے رازوں کا اور شوہر خزانہ ہیں بیوی کے رازوں کا ان کی کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپس میں ان کے کیا مسائل ہیں ہوتا ہے چھوٹا موٹا گلا شکوا لڑتے ہیں اور لڑنا چاہیے میاں بیوی کو آپس میں صداقت ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو محبت ہے محبت میں تھوڑا گلا شکوا آتا ہے جو میاں بیوی نہیں لڑتے وہ کچھ چھپاتے ہیں وہ دوسرے کے لیے کلیر نہیں ہیں شفاف نہیں ہیں انہیں تھوڑا بہت ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑی تھی عربی کسی ملک میں بیوی نے جا کر عدالت میں کیس کیا واقعا آپ نے بھی پڑی ہو گئی یہ خبر آئی تھی عام چھپی تھی اور جج بھی بہت حیران تھا کہ یہ پہلا کیس ہے اس میں کون سا قانون لاغو ہوتا ہے شوہر کو اس نے بلا کے پوچھا کہ بھائی تم لڑتے کیوں نہیں ہو اس سے اس نے کہا کہ مجھے یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ غلط باتیں بھی کرتی ہے تو بھی میں ہستا رہتا ہوں آگے سے وہ عورت کہہ رہی تھی ہمارے بچے ہو گئے ہیں میں حسرت میں ہوں کہ ایک دن کی مجھ سے لڑائی کریں جگڑا کریں آپ میاں بیوی اور بچوں کے لڑائیوں میں بڑے نہ پڑیں اگر پتہ بھی چل گیا ہے آپ کو نہ پڑیں میاں بیوی کی لڑائی میں دوسروں کی مداخلت کوئی بھی ان کے ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو یہ بے وکوفی ہے یہ میاں بیوی بچوں کی طرح بے تکلف ہوتے ہیں صبح لڑتے ہیں شام کو ٹھیک ہو جاتے ہیں شام کو لڑتے ہیں سو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں چونکہ ان کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے مسئلے ان کو خود کہہ دو کہ خود حال کرنے ہیں جس طرح جنگ شروع خود کی ہے جنگ ختم بھی خود ہی کرو ہماری طرف لے کر نہیں آنا بھلے جہاں ان کی ضرورتیں ہیں جہاں مشکلات ہیں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں پر حتمن کریں خصوصاً ساس صاحبہ یہ اپنے جذبات کنٹرول کریں اور اپنی جو بہو ہے بیٹی ہوتی ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح احترام سے لے کر آتے ہیں کتنی ہمارا کلچر بہت اچھا ہے پہلے بہت اچھا تھا اب تھوڑا سا یہ شادی حال کی وجہ سے آلودہ ہو گیا ہے شادی حال میں لڑکی مردوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں دلن بنا کے سجا کے بیوٹی پالر سے پہلے مردوں کے پاس لے جاتے ہیں مرد دلن سے جاتے ہیں اور پھر اس کو فوٹو سیشن ہوتا ہے پھر محرم نہ محرم قضم سارے اس کے ساتھ آتھ ڈال کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں یہ مومنوں کی شان نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے دلن خصوصاً پرانے زمانے میں مومنین شادی جب ہوتی تھی عورت کی تو اس کو کتنے دن کئی مہنے پہلے ہی سطر بٹھا دیتے تھے کہ اس کو دیکھے بھی کوئی نہ رشتدار بھی کوئی نہ دیکھے یہ احترام ہے اس کا پھر شادی کے دن اس کی ڈولی کجاوہ محمل بنتا تھا اس کو کندوں پہ اٹھا کے اور اس کو گھر چھوڑ کے یہ تقریم ہے عورت کی زوجہ کی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور اتنا جشن منایا مہمان بلائے کھانا کھلایا ساری بستی کو بلا کے خوشیاں منائیں کس بات کی خوشیاں ہیں کہ ہمارے گھر ایک مہمان آ رہی ہے ہمارے گھر ایک بیٹی آ رہی ہے ہمارے گھر ایک بہو آ رہی ہے یہ اسی بات کی خوشی ہے نہیں اب یہ خوشی آخر تک قائم رکھو اس نئے قدم کو ہمیشہ کیلئے مبارک رکھو اس کو ہمیشہ احترام کرو اس کا ہمیشہ تقریم کرو اسے بھی ماں باپ احترام سکھا کے بھیجیں رقابت سکھا کے نہ بھیجیں اسے احترام جہیز میں کچھ بھی نہ دو ایک چمچ بھی نہ دو کہ جہیز دینا لڑکیوں والوں کے لئے واجب نہیں ہے غلط ہے مرد پر واجب ہے سارا خرچہ شادی کا گھر کا خرچہ سامان بستر چمچ ڈونگے ڈشیں پلنگ رضائیاں تلائیاں اور گدے اور پسرانے اور یہ ساری چیزیں فریج ٹی وی یہ سب کچھ اوون یہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں پورا کرے آ جائے کیوں کہ عورت نے سب سے بڑی چیز عورت کے خاندان والوں نے اور عورت نے سب سے بڑی چیز اپنی آپ کو دے دی ہے کیا اپنا وجود جب اس نے اپنے آپ کو دے دی آپ کے حوالے کر دیا اس سے سامان کیوں مانگتے ہو یہ کیا جرمانہ ہے اس کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر کچھ مردانگی ہونی جائے یہ مومنین کے اندر مردانگی بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُونَ مومنوں میں کچھ مرد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کچھ دوسری عورتیں ہیں کچھ مرد ہیں کچھ نامرد ہیں کچھ میں مردوت ہے مردانگی ہے کچھ میں نہیں ہے نامرد ہیں وہ مردانگی یہاں شادی سے ہی شروع ہو جائے مرد کے لئے یہ غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں بیوی سے کہوں گے میرے گھر میں سامان لے کر آئے میں اپاہج ہوں میں معذور ہوں میں فقیر ہوں میں کوڑا ہوں میں کیوں عورت سے سامان مگوا ہوں میں خود جب میری اوپر ڈالائے شریعت نے سارا بوجھ تو میں اٹھاؤں گا اور اتنا اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں کہ یہ جہز یہ ٹرک سارے مرد پورے کرے نہ ٹرکوں کا سامان ضروری نہیں ہے وہی گھر کا جو سامان پڑا ہوا ہے عورت کو ایک تھالی اور چاہیے زیادہ زیادہ بہت جہز خریدنا ہے ایک پلیٹ اور ایک چمچ اور خرید لو چونکہ ایک بندہ اضافہ ہو رہا ہے اتنا جہز کافی ہے اتنا جہز بے روزگار مرد بھی خرید سکتا ہے ایک پلیٹ اور ایک چمچ اضافی چونکہ دسترخان پہ لگنا ہے پہلے تو ہوتی ہیں گروں میں اتنی پلیٹیں ہوتی ہیں کہ نئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سامان سے سارا نظام زندگی چل سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ قسرت سے بیٹے دے انشاءاللہ سب کو جو شادی شدہ ہیں ان کو پہلے دے جو نہیں ہیں ان کو پہلے شادیاں دے پھر میں بیٹے دے ان کو جب بیٹوں کی شادیاں کرو آپ اللہ دس بیٹے دے آپ کو بارہ بیٹے دے انشاءاللہ ان بارہ کی بیٹیاں لے کر آؤ بہو لے کر آؤ گھر کے اندر اور گھر کا جو سامان پہلے سے پڑا ہوا ہے اسی کے اندر وہ سارے گزارہ کر لیں گے نیا برنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رسمیں مومنوں سے دور ہونی چاہیے اپنی زندگیوں سے نکالو یہ جہز والی لعنت کو مومنین عمل کر کے دکھائیں تاکہ باقی معاشرہ بھی اس سے نجات پائے مداخلت نہ کریں ان کی زندگیوں میں تلخیاں نہ ہوں ہمیشہ خوشگوار اور ہمیشہ وہ زندگی ہنی لائف عمر بار کے لیے انشاءاللہ جب بچے بھی ان کے پیدا ہوں تو وہ بھی رشک کریں اپنے ماں باپ کے درمیان جو محبت ہے علفت ہے احترام ہے اس پہ بچے بھی سیکھیں ان سے اور پڑوسی بھی سیکھیں کہ یہ کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں